کرموں کو لے کر ہر دھرم میں بہت اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں کرموں کی سجا کو لے کر کے بھی ہر دھرم میں الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں اور اس لئے آپ ڈڑتے ہیں کہ کہیں آپ کی کرموں کی سجا آپ کو ملے گی تو آپ اسے برداشت کر پائیں گے یا نہیں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی آپ نے پاپ کر لیا من بہت ویاکول ہے پسچا تاپ بھی ہے اور اب آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ اس کے سجا ملے گی پرینام بھوگتنا پڑے گا آپ نے کرموں کو بھوگنا پڑے گا پراربد کو بھوگنا پڑے گا جیسے کہ ہم نے پرانے آدھیائیوں میں بات کیا ہے پرانے ویڈیوز میں بات کیا ہے تو آج ہم ایک چرچہ کریں گے کہ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس میں ہمیں آبھاس ہے کہ ہم سے کوئی غلط کرم ہو گیا ہے تو اسے ڈیلیٹ کیسے کریں سمجھ رہے ہو نا ڈیلیٹ کیسے کریں تو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے اس پر آج میں آپ کو بہت اچھا طریقہ بتانے والا ہوں کیونکہ یہ بلکل سچ ہے پرماعتما نے ایک طریقہ ہمیں بدیا ہوا ہے اس انیورس کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے ڈیلیٹ کیسے کریں تین طریقہ آج آپ کو بتاؤں اور یہ طریقہ بہت زبردست کام کرتا ہے سب سے پہلا طریقہ جو شاستروں میں لکھا ہے جوتش کے انوشتار کہ جب بھی کوئی پاپ ہو گیا ہو تو پرائشت کر لیں پرائشت میں کیسے کریں جیسے کسی کا دل آپ نے دکھایا ہے تو کسی کا دل آپ خوش کر دیجئے کچھ لوگوں کا دل خوش کر دیجئے کسی کا آپ نے کچھ گمن کر لیا ہے کھا لیا ہے خراب کر دیا ہے تو بہت لوگوں کو ترپت کر دیں کسی کا آپ نے انگ بھنگ کر دیا یا کوئی چوٹ پہنچا دیا تو بہت لوگوں کا علاج کروا دیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شاستروں کے انوشتار جو آپ کو سمجھ میں تو نہیں آیا ہوگا تو اسے سائٹ کرتے ہیں دوسرا طریقہ سمجھیں سب سے پہلا ہو سب سے انپورٹنٹ بات شما, تان, پرارتھنا ایک بات سوچ کر کے دیکھیں کہ آپ چاہے کتنے بھی قروع انسان کتنے بھی زیادہ قروع انسان اور آپ کا کسی نے کچھ بگاڑ دیا مان لیا جائے کہ میں نے آپ کا کچھ بگاڑ دیا میری ضرور کا کچھ نقصان ہو گیا اور آپ بہت قروع انسان ہیں اب میں روز صبح آپ کی دروازے آ کر معافی مانگتا ہوں تو آپ کیا کریں گے آپ چاہے کتنے بھی نسٹھر ہو جائے کتنے بھی قروع ہو جائے آپ مجھے معاف کر دیں گے کیونکہ روز روز میری معافی مانگنے سے آپ بھی پریشن ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا ٹھیک ہے ہو گئی سے ہو گئی گلتی اور ایک ایسا موقع آئے گا جب آپ کا من آپ کا بدھی آپ سے یہ کہے گا کہ معاف کرو اسے جانے تو اگر آپ ایک ادنی سے انسان ہو کر ایسا بھی ہیپ کر سکتے ہیں تو سوچو یہ برمہانٹ یہ پرمہانٹمہ یہ یونیورس کا سب بھی ہیپ کرے گا آپ جانے ان جانے کسی کے لیے بھی کوئی بھول کیے ہیں کوئی غلطی کیے ہیں لیکن آپ کو معافی کس سے مانگنا ہے پرمہانٹمہ سے کیونکہ سجا دینے والے وہی ہیں ایک بات ہمیشہ یاد ہے کہ جس کے پتی بھی آپ نے کوئی دوش کیا ہے کوئی غلطی کیا ہے کوئی کرم کر دیا ہے اس کو ultimately چاہیے کیا یا تو وہ یہ چاہے گا کہ آپ کو سجا مل جائے یا پھر اس سے compensation مل جائے اس کو کچھ ایسا مل جائے جس سے وہ ترت تو ہو جائے اور وہ اس غلطی کو بھول جائے تو اگر آپ پرمہانٹمہ سے پراتنہ کرتے ہیں اپنے بھولوں کے لئے شمادان پراتنہ کرتے ہیں تو پرمہانٹمہ دو چیزیں کریں گے یا تو ایسا آپ کو چھوٹا موٹا کوئی ایسا جیوان میں کوئی تکلیف دے دیں گے جس سے انہیں سے دوستی مل جائے گی یا پھر انہیں ایسا کوئی compensation دے دیں گے جس سے انہیں آرام مل جائے گا تو یہ تو دوسرا طریقہ تیسرا اور بہت ہی مہتپون بہت ہی آرام دیکھ طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈونیٹ کرنا شروع کریں ڈونیٹ کسی کو appreciation دے دیں کسی کو smile ڈونیٹ کر دیں کسی کے برے وقت اس کا ساتھ دے دیں کسی کو support کر دیں کسی ایک اندھے پہ ہاتھ رکھ دیں چلو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا چیٹیوں کو آٹا کھلا دیں مشلیوں کو آٹا کھلا دیں یا گائے کو روٹی کھلا دیں کتے کو روٹی کھلا دیں پنشیوں کو دانہ ڈال دیں یہ ساری چیزیں آپ کے کرموں کو شدہ کرتی ہے ڈیلیٹ کرتی ہے ایک چیز اور ہے ہو او پونو پونو پریئر جو کی میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی سکھا ہے ہو او پونو پونو پریئر ہمیشہ ساتھ دے گی آپ کے کرموں کو ڈیلیٹ کرنے کو لے کر ہو پونو پریئر میں کیا ہوتا ہے چار لائن کی پرات نام کرتے ہیں پہلا آئی ام سوری دوسرا فلیس فرگیو می تیسرا تھانک یو اور چونتا آئی لاب یو یہ چاروں لائن آپ کو یونیورس سے کہنا ہے جب آپ یہ لائن دل سے یونیورس سے کہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی کرم کر جاتے ہیں ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں بس اگر آپ کو یہ ہو پونو پونو سمجھ میں نہ ہے تو آپ سیدھے بول کر بھی اپنے کرموں کے لئے شمادان پراتنہ کر سکتے ہیں گروہوں نے ویسے بھی سکھا رکھا ہے کہ ہر رات معافی مانگ کر ہی سو اور صوبے دھنیواد کے ساتھ جاگو ہے نا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جب آپ پرماتما کی شرن میں ہوتے ہیں نا تو پرماتما خود آپ کے پرارت سے نکلنے میں آپ کے سہتہ کرتے ہیں آپ کے لئے چیٹنگ کرتے ہیں یاد رہا مہابارت میں کرشنا نے ارجنکلی کتنے سارے چیٹنگ کی تھی کتنے سارے شڑی اندر کیے تھے تو جب آپ آپ چاہے کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو کتنے بھی ہو کتنا بھی آپ جیون میں کچھ بھی کیے ہو لیکن اب آپ پشتہ آپ کو لے کر کہ آپ صحیح راستے میں چلنا چاہتے ہیں اور پھر مہاتمہ کی شرن میں چلے جاتے ہیں سرنڈر کر دیتے ہیں تو آپ کے پراربد بہت آسان ہو جاتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سنسار میں صرف ہم انسان ہیں جو اپنے پراربد کو بھوگنے اور نئے پراربد کو بنانے کے لئے آتے ہیں یعنی کہ اپنے کرمہ کو بھوگنے کے لئے اور نئے کرمہ کو بنانے کے لئے آتے ہیں باقی سارے جیو سرپ اپنے پراربد کو بھوگنے کے لئے آتے ہیں تو اپنے کرموں پر دھیان دیں کی کرم کو ہمیں یہی بھوگنا ہوتا ہے جائز جنم میں جائے اگلے جنم آشک کرتا ہوں یہ دھیایا آپ کو بہت اچھی سا سمجھ میں آگا بہت ساری گہری باتیں اور سکھنی باقی ہیں تو ملتے آنے والے دھیائیوں میں میں ہوں آپ کا دوست میانگ دہرے وال آپ کا اپنا ہیپی والا ہیل نمستے آجی